وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العالمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید اور تفسیر سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں دیکھی ہیں اور آج سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ شروع کر رہے ہیں قرآن کے معنی کی تفسیر کا سسلہ یعنی آج کی مجلس میں ہم تین چیزوں پر بات کریں گے ایک قرآن کے لغوی معنی دوسرا قرآن کے اسلام معنی اور تیسرا قرآن کی کچھ امتیازی خوبیاں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن کے لغوی معنی پر تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن کے تین مشہور نام ہیں قرآن کے تو بہت سارے نام ہیں لیکن ان میں تین نام بہت اہم ہیں ایک ہے قرآن پہلا نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے کتاب اور تیسرا نام ہے فرقان تو یہ قرآن مجید کے تین نام بہت مشہور ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو کتاب اور نمبر تین فرقان تو جب ہم بات کرتے ہیں لغوی معنی کی تو ان تینوں کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لغت کے حساب سے ان تینوں کا معنی الگ الگ ہے سب سے پہلے قرآن کا معنی دیکھتے ہیں اگر قرآن کی لغوی تشریح کرتے ہوئے بہت زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو تفصیل بہت طویل ہو جائے گی اس لئے ہم صرف اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے تو دیکھیں قرآن یہ قرآن فیل کا مزدر ہے جو فعلان کی وزن پر آتا ہے اور اس کا جو معروف اور مشہور معنی ہے وہ ہے پڑھنا تو قرآن یہ قرآن سے ہے فعلان کے وزن پر اور معروف معنی جو آتا ہے قرآن کے وہ ہے پڑھنا آگے پڑھیں قرآن کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے کتاب اب کتاب کا لغوی معنی دیکھیں تو کتاب یہ کتبہ کا مزدر ہے اور یہ لکھنے کے معنی میں آتا ہے کتبہ یعنی لکھنا اور اسی سے ہے کتاب آگے پڑھنے سے پہلے قرآن اور کتاب ان دونوں نام میں ان دونوں کے معنی جو مناسبت تھے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیں تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن یہ قرآن یعنی پڑھنا کے معنی میں ہے اور کتاب یہ لکھنا کے معنی میں ہے تو قرآن کے ناموں میں جو یہ دو اہم نام ہیں ان ناموں میں یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی جائے گی اور لکھی ہوئی محفوظ رہے گی یعنی یہ قرآن مجید دو طرح سے محفوظ رہے گا ایک تو یہ پڑھا جائے گا اور دوسرا یہ لکھا جائے گا اور پڑھنے میں ہمیشہ اس بات کا خیال لکھا جائے گا کہ جو لکھا ہوا قرآن ہے اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہئے تو پڑھنے کے ذریعے قیرت کے ذریعے قرآن محفوظ رہے گا یعنی جیسا لکھا ہوا وہ ایسے ہی پڑھا جائے گا اور لکھنے کے ذریعے بھی قرآن مجید محفوظ رہے گا یعنی سینوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید محفوظ کرے گا اور کتابت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید محفوظ کرے گا اور پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر جو لکھا ہوا ہے اس سے ویریفائی کیا جائے گا اور لکھنے میں بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو جو لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اس سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا مطلب یہ کہ نہ پڑھنے میں گلتی ہو سکتی ہے نہ لکھنے میں گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کے حفاظ پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں گے اور آج الحمدلہ قرآن کے حفاظ آپ دیکھیں قرآن کے قرآن پڑھنے والے تو پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں اس لئے لکھنے میں اگر کوئی غلطی کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ دار و مدار صرف اسی پر نہیں ہے بلکہ سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہے اور ایسے ہی اگر کوئی شخص پڑھنے میں گلتی کرنا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ جہاں دوسرے قرآن بھی موجود ہیں وہاں بہت سارے مصحف کے نسخے بھی موجود ہیں جو بالکل صحیح ہیں جس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو ان دو ذرائع سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے ایک پڑھنے کے ذریعے سے اور ایک لکھنے کے ذریعے سے تو یہ کتاب پڑھی جانے والی ہے لکھی جانے والی ہے انہی دونوں چیزوں کا خیال کرتی ہوئے اس کا ایک نام قرآن ہے اور ایک نام کتاب ہے آگے بڑھتے ہیں قرآن کا تیسرا نام ہے فرقان فرقان یہ اسم فائل کے معنی میں یعنی فارق کے معنی میں ہے اور فارق کا مطلب ہے فرق کرنے والی چیز اور قرآن مجید یہ حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیز ہے یعنی قرآن ایک قسوٹی ہے قرآن کے ذریعے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کون سا عقیدہ باطل ہے کون سا عقیدہ سچا ہے تو یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اس بنیاد پر اس کا نام فرقان بھی رکھا گیا ہے تو یہ قرآن کے تین مشہور نام ہیں ایک قرآن ایک کتاب اور ایک فرقان اور ان تینوں ناموں کا جو لغوی معنی ہو سکتا تھا بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تو یہ ہم ابھی تک بات کر رہے تھے قرآن کے لغوی معانی پر اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دوسری چیز پر بات کریں گے وہ ہے قرآن مجید کا استلاحی معنی تو دیکھیں قرآن کہیں یا کتاب کہیں یا فرقان تینوں میں سے جو چاہے نام لیں اگر ہم استلاحی تعریف کریں گے تو ان سب کی استلاحی تعریف یعنی قرآن کتاب فرقان جو بھی کہیں اس قرآن کی یہ استلاحی تعریف ہوگی اب استلاحی تعریف کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں عربی میں قرآن کی استلاحی تعریف اس طرح بیان کی آتی ہے کہ القرآن یہ قرآن کا استلاحی معنی ہے اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے المعجز جو موجزہ ہے جس کے اندر موجزہ ہے وہ وحی ہو یہ اللہ تعالی کی وحی ہے المنزل اور یہ وحی نازل کی گئی ہے اللہ کے نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم پر المکتوب فی المصاحف اور یہ قرآن لکھا ہوا ہے مصحف میں یعنی دو دفتیوں کے بیچ میں جو مصحف ہے اس میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے المنقول انہو بیتواتر اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے بیتواتر یہ نکل کیا گئے ایک دو لوگوں نے نہیں بلکہ بہت بڑی جماعت نے ہر دور میں اس کو نکل کیا ہے المتعبد بیتلاوتی اور اس کی تلاوت اپنے آپ میں عبادت ہے یہ قرآن مجید کی ڈیفنیشن ہے اگر قرآن کی ہم کہیں تعریف کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے یعنی اس کا استلاحی معنی کیا ہے تو یہ اس کا معنی نکلے گا جو عربی میں آپ کے سامنے رکھا گیا اس کا ترجمہ بیان کیا گیا اب آئیے اسی کی تھوڑی سی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں دیکھیں اس تعریف میں جو یہ کہا گیا کہ کلام اللہ قرآن کیا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جن یا انس یا فرشتوں کا کلام نہیں شامل ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جن کا یا انسان کا یا فرشتوں کا کلام نہیں ہے یہ کلام اللہ کا ہے مطلب یہ جن کا یا فرشتوں کا یا انسانوں کا کلام نہیں یہ اللہ رب العالمی کا کلام ہے اور تعریف میں جو یہ کہا گیا الموجز یعنی وہ کلام جو موجزہ ہے تو اس سے اللہ تعالی کا بھی وہ کلام نکل گیا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے نکل کیا ہے حدیثِ قدسی کی şکل میں ییسے اللہ اکن رحم کی جو حدیث ہیں وہ کچھ حدیث ایسی ہیں جنہیں اللہ اکن رحم نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہی وہ معلومات ملی ہے لیکن اسے اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں بیان کیا ہے اور احادیث کی دوسری قسم جس کو حدیثِ قدسیہ کہتے ہیں جن میں اللہ اکن رحم ڈائریکٹ اللہ کے حوالے سے کوئی بات نکل کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے تو وہ چیز اللہ کے نبی اسم نکل کرتے ہیں تو اس کو بھی کلام اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا کلام لیکن وہ کلام معجز نہیں ہے وہ معجزے والا کلام نہیں ہے اس لئے جب یہاں کہا گیا قرآن کی تعریف میں کہ اللہ کا وہ کلام جو معجزہ ہو تو اس سے احادیث قدسیہ نکل جاتی ہے آگے تعریف میں ہے المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کا وہ کلام جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ نکل گیا یعنی تورات وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوں گے قرآن کی ڈیفنیشن کے ان الفاظ سے یہ تورات وغیرہ نکل جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا ہے اس لئے اس تعریف میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا وہ کلام اللہ کی وہ وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے آگے بڑھیں اس تعریف میں آگے کہا گیا المکتوف المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بالتلاوتی یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مصحب میں لکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتواتر منقول ہوا ہے اور اس کی تلاوت عبادت ہے تو اس سے بھی احادث قدسیہ نکل جاتی ہیں یعنی اللہ کا وہ کلام جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے نکل کیا ہے اسی طرح وہ آیات بھی نکل جاتی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں یعنی الفاظ کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہیں کیونکہ ان آیات کو اس مصحب میں نہیں لکھا گیا ہے تو یہ قرآن مجید کی اسطلاحی تعریف ہے اس کو عربی اور ردو میں ایک بار فرصے دیکھ لیں عربی میں ہے اس کا ممتعبد بالتلاوتی اس کا معنی ہے کہ قرآن کہتے ہیں اس اللہ کے کلام کو جو موجزہ ہے جو وہی ہے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ لکھا ہوا ہے مصحب میں اور نبی سے نکل کیا گیا ہے تواتر کے ساتھ اور اس کی تلاوت اس کا پڑھنا یہ اپنے آپ میں عبادت ہے یہ قرآن کی دیفنیشن ہے قرآن کی تعریف ہے یعنی قرآن کا استلاحی معنی ہے تو یہاں تک ہم نے قرآن کا لغوی اور استلاحی معنی دیکھ لیا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہر کتاب کا ایک مصنف ہوتا ہے فلاں کتاب کا مصنف ہوتا ہے فلاں کتاب کا مصنف ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا مصنف کون ہے اس طرح کے کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں خاص طور سے کچھ لوگ بچوں کی بیچ میں جائیں گے تو کہیں گے بچوں بتاؤ قرآن کا مصنف کون ہے قرآن ایک کتاب ہے اس کتاب کا مصنف کون ہے تو ایسے موقع پہ یہ کہنا چاہئے کہ قرآن یہ کوئی تصنیف نہیں ہے یہ کوئی تعلیف نہیں ہے بلکہ یہ تنزیل ہے تو تصنیف کا مصنف ہوتا ہے تعلیف کا مولف ہوتا ہے اور تنزیل کا منزل ہوتا ہے تو قرآن مجید یہ کوئی تعلیف نہیں ہے قرآن مجید کوئی تصنیف نہیں ہے قرآن مجید یہ تنزیل ہے تنزیل اور تنزیل کا منزل ہوتا ہے قرآن مجید یہ تنزیل ہے اور اس کا منزل یعنی نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے تو اگر یہ سوال کیا جائے قرآن کا مصنف کون ہے معلف کون ہے تو اس کے جواب میں سوال ٹھیک کرنا چاہیے یہ سوال ٹھیک نہیں قرآن کا مصنف کون ہے قرآن کا معلف کون ہے کیونکہ قرآن یہ تعلیف تصنیف نہیں یہ قرآن تنزیل ہے اس لئے صحیح سوال یہ ہے کہ قرآن کا منزل کون ہے اور پھر اس کا جواب ہی ہوگا کہ قرآن کا منزل یہ اللہ حرب العالمین ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم قرآن مجید کی کچھ امتیازی خوبیاں دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی امتیازی خوبیاں تو بہت ساری ہیں ہم سب نہیں دیکھیں گے لیکن ایک دو یا تین کچھ اہم چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کی سب سے اہم امتیازی خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید یہ قیامت تک محفوظ رہے گا خوبی ہے قرآن مجید کی کہ یہ محفوظ رہے گا اس میں کسی بھی طرح کا حضب و اضافہ نہیں ہو سکتا ہے قرآن مجید کی یہ وہ امتیازی خوبی ہے جو اس سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب کے ساتھ نہیں تھی یہ وصف اور یہ خوبی یہ امتیاز صرف قرآن مجید کو ملا ہے کہ جیسے یہ قرآن نازل ہوا ہے ٹھیک ایسے ہی قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی تبدیلی کی کئی شکلیں ہو سکتی مثلا یہ کہ اس میں کوئی اضافہ کر دے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کو بہت ہی واضح طور پر بیان کر دیا سورہ فصلت آیت 42 میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باطل جھوٹ ہے نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے پیچھے سے آسکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس میں جھوٹ اور باطل کی آمیجش ممکن ہی نہیں ہے اور کسی اور کی طرف سے یہ کوشش کی قرآن میں کچھ ملا دیا جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے صاحبِ قرآن یعنی وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے ان کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ قرآن میں اپنی طرف سے کچھ شامل کر دیں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کر رکھی ہے سورہ الحاق کا دیکھیں آیت نمبر 43 سے 44 تک اللہ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَاوِيلِ اشارہ ہے اللہ کے نبی کی طرف کہ اگر اللہ کے نبی بھی ہمارے تعلق سے اپنی طرف سے کچھ بات بنا لیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اور پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیں گے یعنی اللہ رب العالمین اتنی شدید وعید بتا رہا ہے کہ اگر نبی بھی اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے کی کوشش کریں تو ہم انہیں بھی نہیں بخشیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیر کر دیا کہ اس قرآن میں کسی کی طرف سے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ ایڈ کر دے حتیٰ کہ اللہ کے نبی جن پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس قرآن میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیں اور معاملہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ کوئی ایڈ نہیں کر سکتا چاہے وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین نے چیلنج بھی دیا ہے کیا چیلنج دیا ہے یہ چیلنج کیا ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے بھی ممکن ہی نہیں ہے یعنی وہ اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز قرآن میں کوئی چیز آئیڈ کرنا ممکن نہیں ہے کیوں کیونکہ قرآن جیسی آئیت بنانا اس پر کوئی قادر ہی نہیں ہے کسی کے پاس اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ قرآن جیسی کوئی آئیت بنا لے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے حق اور سچ ہونے کے جو دلائل دیئے ہیں انہی میں سے ایک دریل یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں اس کے سچا ہونے میں شک ہے تو ذرا کوشش کر لو اس جیسی آئیت بنا کے بتاؤ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ چیز بیان کی ہے چنانچہ سورہ اسرہ آیت اٹھاسی دیکھے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر پورے انسان دنیا بھر کے انسان دنیا بھر کے جنات اس بات پر جمع ہو جائیں اکٹھا ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں یہ اس جیسا قرآن نہیں لاسکتے ہیں ولو کانا بعدهم لبازن زہیرہ چاہے باز باز کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں یعنی پوری دنیا کے انسان جنات سب ملیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں سب مل جل کر بھی کوشش کریں کہ قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں ناممکن ایسا کریں نہیں سکتے اور سورہ بقرہ آیت تیس میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر قرآن جو نازل کیا اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو یہ جیسی ایک سورت بنا کے بتا دو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ نبی نے اپنی طرح سے بنایا ہے تو تم بھی انسانوں جرح بنا کے بتاؤ یہ جیسا کلام تم بھی اپنے زمان سے نکال کر تو بتاؤ ودو شہداؤکم اور جس کو چاہو مدد کے لئے بلالو پوری دنیا کو مدد کے لئے بلالو اللہ کے علاوہ سب کو بلالو اور بنا کے بتاؤ نہیں بنا سکتے اسی طرح سورہ حود آیت تیرہ میں اللہ نے کہا ام یقولون افترا قل فأتو بے عشر سوریم مسلی کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا یعنی محمد صلی اللہ نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا اگر یہ ایسا کہتے ہیں قل تو انہیں جواب دو فأتو بے عشر سوریم مسلی اگر اپنی طرف سے بنانا ممکن ہے تو تم ایسا کرو دس صورتیں بنا کے پیش کر دو یعنی پورا قرآن نہیں صرف دس صورت بنا کے پیش کر دو قرآن جیسی تم بھی بناو تم بھی انسانوں بنا کے بتاؤ تاکہ ثابت تو ہو کہ جیسا قرآن بنایا جا سکتا کی نہیں بنایا جا سکتا اور یہاں بھی اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اس الزام میں تو اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لئے بلالو تو ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ کسی انسان جنات کے بس میں ان کی طاقت میں یہ ہے ہی نہیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا سکے مطلب یہ کہ قرآن میں ایڈ کرنا اضافہ کرنا امپازیبل ممکن ہی نہیں ہے کوئی نہیں کر سکتا نہ نبی کر سکتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے کیوں کیونکہ انسان کو یا جنات کو اس پر طاقت ہی نہیں ہے اس کے بس میں ایسا ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ قرآن میں کچھ ایڈ نہیں کیا سکتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جس طرح سے قرآن میں کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی قرآن سے ختم نہیں کیا سکتا اسے ریموو نہیں کیا جا سکتا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا ہے چنانچہ سورہ حجر آیت نو میں اللہ فرماتا ہے انہا نحنو نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظ کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن کا محافظ اللہ ہے اللہ نے نازل کیا ہے نہ اس میں کوئی ایڈ کر سکتا نہ اس سے کوئی چیز نکال سکتا ہے کیونکہ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی کوشش سے قرآن سے کچھ حضف نہیں کیا سکتا پوری دنیا مل جائے کہ قرآن کو بدل دے تو یہ بدلنا بھی ممکن ہی نہیں پوری دنیا کٹھا ہو جائے کہ قرآن کو بدل دے تو یہ ممکن نہیں ہے اور اس سے پہلے کوشش کی گئی کفار نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے نفس ہم سے کہے کہ کسی رہا اس میں تبدیل کروا دیں لیکن نہیں ایسا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا چنانچہ اللہ تعالی نے سوری یونس آیت پندرہ میں نکل کیا ہے کہ وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَإِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرَجُّنَ لِقَانَ کہ جب ہماری یہ واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں اِئِتِبِ قُرْآنِ غَيْرِحَادَ کہ آپ ایسا کریں کوئی دوسرا قرآن لے آئیں اَوْبَدِّلُّو یا اسے تھوڑا چینج کر دیں بدل دیں قُلْ مَا يَكُنُ لِي أَنْ أَوْبَدِّلُهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ اے نبی آپ ان کو جواب دے دیں کہ قرآن کو بدلنا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو ان تمام آیات میں اللہ تعالی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ نہ تو قرآن میں بڑھایا جا سکتا ہے نہ قرآن سے کچھ گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی قرآن میں کچھ عدلہ بدلی ہو سکتی ہے کچھ ہٹا کے کچھ اور اس کی جگہ رکھ دیا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو نہ قرآن میں کچھ ایڈ ہو سکتا ہے نہ قرآن سے کچھ گلیٹ ہو سکتا ہے نہ قرآن میں کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے یعنی پوری طرح سے قرآن محفوظ ہے یہ قرآن کی بہت بڑی امتیازی خوبی ہے اس کے لبے اور بھی بہت سارے خوبیاں ہیں جیسے یہ بھی کہ قرآن مجید ایک مکمل ذابط حیات ہے اس میں دین کی ساری باتیں اور دنیاوی زندگی گزارنے کی ساری باتیں قانون کی باتیں سیاست کی باتیں شریعت کی باتیں ہر طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکھ دیا حتیٰ کہ بہت سارے علوم بھی قرآن مجید میں موجود ہیں یہ قرآن کی دوسری امتیازی خوبی ہے ایسی خوبی دنیا کی اور کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اس طرح قرآن کی ایک اور خوبی دیکھ لیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور قرآن نے عربی زبان کو محفوظ رکھا ہے یہ قرآن کا کمال ہے دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے اب تک جو اتنے لمبے عرصے تک محفوظ رہی ہو اپنی اصلی شکل میں یہ صرف عربی زبان کا کمال ہے عربی زبان اللہ کے نبی کے دور میں جس طرح بولی جاتی تھی آج بھی عربی زبان اسی شکل میں موجود ہے دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو کئی سالوں تک چلتی رہی ہو یہ صرف عربی زبان کی خوبی ہے کہ چودہ سو سال سے لے کر اب تک وہ زبان باقی ہے اور اس زبان کو باقی رکھا ہے قرآن مجید نے تو یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ قرآن نے عربی زبان کو بھی باقی رکھا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ عربی زبان زندہ ہے ایسے احادیث کا سمجھنا بھی آسان ہے کیونکہ شریعت قرآن کی شکل میں ہے اور احادیث کی شکل میں تو یہ چند انتیازی خوبیاں تھی قرآن مجید کی جو آپ کے سامنے رکھیں گے خلاص یہ کہ آج کی مجید میں آپ کے سامنے قرآن کا لغوی معنی بتایا گیا ہے قرآن کا استلاحی معنی بتایا گیا ہے اور قرآن مجید کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی ہیں آج اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں